مبارک اید مبارک مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ ہماری ساتھ کچھ مزید نیمان پرگرام میں شامل کرتے ہیں ان کو بھی ان کا تعریف آپ سے کرواتے ہیں اس وقت ہماری ساتھ پرگرام میں شامل ہیں اگزیکٹیو برانچ مینجر سندس فاندیشن سیال کو جناب زایدھان پرپورز آلیوں استقبال کیجئے اسلام علیکم سر مالیکم اسلام سر کیسے آپ سر کیسے آپ الحمدللہ انہوں نے آج ہمیں سپانسر کیا ہمارے ایڈریس کو بہت شکریہ ادام نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ایڈریس سپانسر کیا صحیح جسا کہ عید کی تیاری آپ نے کیا بتائیے کہ آپ کی عید کی تیاری سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح ہوتی ہے کس طرح اس کا آگاز ہوتا ہے عید چونکہ معید بہت ایک سپیشل ڈے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے بعد جب انسان پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایزا مسلم ہمیں ایک گفٹ ہے ایک دعفہ ہے بہت بڑا اور سپیشل ہوتا ہے دیفنیٹلی اور بڑوں سے زیادہ میرا حیال ہے کہ بچوں کے لئے سپیشل ہوتا ہے اور سندس فاؤنڈیشن کی یہ روایت رہی ہے الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن سیالکورپ میں سپیشل ہم ان بچوں کو بلیڈ لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک موٹر آئے کہ ہم ان بچوں کو ایسی خوشیاں بھی ساتھ ساتھ پروائیڈ کریں جو نارمل بچے جو صحت مند بچے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں تو تقریباً بچھلے تین چار سال سے ہم ایک ہر عید پہ جس طرح ان کا ٹرانسفیوزن کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم عید والے دن ہم یہاں پہ ایک بقاعدہ سے جس طرح آج ہم نے یہ احتمام کیا اور یہ سارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو آج جس طرح ہمارے فارمنٹ میں شامل ہے کہ ابھی ان کو گفٹس دیے جائیں گے اور پیارے پیارے یہ کپڑے پہن کے آئے ہیں اور آج کا عید کا جو دن ہے عید کی طرح جس طرح باقی بچے گھروں میں خوشی کے ساتھ مناتے ہیں تو یہ سندس فاؤنڈیشن جہاں پہ یہ بلیڈ لگواتے ہیں یہاں پہ جن کے سٹاف کے ساتھ مل کے ان کو عید والے دن سپیشلی ہم گفٹس دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں ہم پروائیڈ کر سکیں سر کیا کہنا چاہیں گے ملکے زیبی پوچھو ملکے آپ نے تیاری کے بے بتایا کہ آج کی آپ کی ایکٹیوٹیز کیا تھی سکیجل کیا ہے آپ کا آج کا سکیجل کیا ہے آپ کا آج کا سکیجل ڈیفنیٹلی صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو جو ہے وہ نماز کی تیاری ہوتی ہے نماز پڑھ کے جو ہے ہم آئے ہیں اس کے بعد پھر جو روٹین میں جو کہ چھوٹی عید ہے عید الفطر ہے تو اس پہ دیفنیٹلی ہر گھر میں میٹھا بنتا ہے سوئیاں اور کسٹڈ وغیرہ تو وہ سارا چلتا ہے اور اس کے بعد پھر شو میں ابھی شامل ہیں آپ کے سامنے آگے جا کے آپ کی کیا کی ویڈیوز ہوں گی ملکہ شو کے بعد مہمانوں سے ملنا یا آپ کی آؤٹنگ آپ کی پلان کیوں آپ اس کے بعد کی ایکٹیوٹی سارے جس طرح نور بیٹھی یہ ساتھ بچے پلان کرتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں دیفنیٹلی اس طرح کرنا پڑتا ہے کیونکہ اید والا دین ہوتا ہے اور بچوں کو نا نہیں کی جاتی تو جس طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں بھومنے کے لیے جانا ہے تو بھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں یا پارک وغیرہ میں اس طرح پورا دن وہ کھانوں میں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں گزرتے ہیں سبھا آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح کہ آپ نے مسلم اپنی روٹین کے بارے میں بتایا اس اندر سانوڈیشن کے بارے میں آپ ہمیشہ ہمیں مسلم مقامات میں بتاتے رہتے ہیں تو یہ جو انیشیئیٹیو ہے بچوں کے ساتھ ایسیلیویٹ کرنا اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کی ایزین میں کس طرح یہ آئیلیا کلک کیا اور کس طرح آپ نے اس کا سٹارٹ کیا موئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے کتنی مطلب تکلیف دے زندگی ہوتی ہے ہر ماہ میں دو دفع تین دفع ان کو بلڈ لگنا ہوتا ہے پورے ایسے عذیتناک پوسیس سے گزرتے ہیں اور یہ پورا سال جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹین سمال سا ہوتا ہے تو عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے رمضان کے بعد جس طرح پہلے بتایا تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ عید بلکہ آپ کو بتا ہوگا کہ ویورز بہت سالے لوگ جانتے ہیں ناظرین کہ ہم مختلف ایکٹیویٹیز اور بھی کرواتے ہیں ان کو ٹرپس پہ لے کے جاتے ہیں باہر گھومنے کے لیے جس طرح بھی آپ نے آج انٹروڈیوز کروانی ہے وش وال بھی اور اس پہ ان کی وشز کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے الحمدللہ اب تک جتنے بچے یہ وشز اپنی ریکارڈ کروا چکے ہم نے ان کو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ہم ان بچوں کے لیے یہ سارے چیزیں کرتے رہیں گے اور بلڈ کے ساتھ ساتھ یہ خوشیاں ہیں یہ بہت ضروری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جس طرح ہمارے بچے حق رکھتے ہیں کہ وہ خوش رہیں اس طرح کے جو ہمارے اینول ڈیز ہوتے ہیں جس طرح عید ہے یا اور اس طرح کے جو مواقع ہیں جس طرح چودہ اگست پہ ہمیں ایک بہت اچھا شو کرواتے ہیں ان بچوں کے لیے گفٹس ہوتے ہیں اور یہ گیمز بغیرہ ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو ہے وہ ان کے لیے ایسے سپیشل بنا دی جائیں کہ دوبارہ جب یہ دن آئے تو ان بچوں کو انتظار رہے کہ اب چودہ گست ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے اور اب اید ہے تو آج ہم نے سندس فاؤنڈیشن میں پچھلے سال کی طرح اور زیادہ سے زیادہ چیزیں ہم انکلوٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ مجھے لگتا کہ یہ چیز میں ہم کامیاب بھی ہوئے ایک حد تک کہ ان بچوں کو یقیناً ان تہواروں کا انتظار رہتا ہے کہ وہ دن آئے اور ہم کب جا کے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ دن سیلیویٹ کرے اور یقیناً اس کی مثال لیا کہ آج بچے پھر یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ کوئی بتانا چاہیے آپ کی کوئی آپ کی گھر حاصل پکوان بنتا ہے یا آپ کوئی فیورٹ ڈش آپ اید پہ آپ لوگیں گھر زائبادہ ہر کوئی بڑا کوئی احتمام کرتا ہے اید کی موقع پر تو آپ کے گھر میں کیا رشت بنتی ہیں اید پہ جیسے تمہیں پہلے بتایا کہ سٹار تو جو ہوتا ہے وہ میٹھے سے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد چونکہ پتھان آپ کو بتایا کہ گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز جو بھی بنائی جائے اس میں ڈیفنیٹلی گوشت شامل کیا جائے تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جس دن رمضان کے بعد کیونکہ ایک تو روٹین کوئی چینج ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ ایک دم سے سارا کچھ یہ زیادہ نہ ہو لیکن تین دن چونکہ اید ہوتی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ پلین کرتے ہیں کہ اچھے اچھے طریقے سے ہم اچھے اچھے کھانے بنائیں اور اچھے اچھی ریسیپیز نور سپیشلی میں سے گیتا ہوں نیٹ پہ دیکھ کے کچھ فرمایشیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں تو میں نور سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ نور آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اید کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی تو نور آپ بتائیے کہ آپ کیا پلینہ آج آپ کیا کہتھائیں گی اور آپ نے کون کو انسی فرمایشیں میں بابا سے میں بابا سے چگن کی فرمایش کیا ہے какой صدر اچھا ارساد کی یہ پیسے مجھے پورا صار سے سننے کو ملتا ہے کہ آج نور نے چگن کی فرمایش کیا کوئی نہیں فرمایش نہیں کی پیزا پیزا بھی صدر بابا اور مما سے تو آج پھر آپ کا اور کیا پلان ہے ملکہ پارک چاہیں گے پرزدہ کھانا چاہنا اور کاناں کاناں کا پیار کیونکہ 3 ڈیز ہیں اید کے تو 3 ڈیز کا آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ آج کا دفاع کا پلان ہے صحیح چلیں یقین آپ کو بھی مزے گا اور ابھی آپ ہم ایسا شو پر موجود ہیں بھی ہم گیمز بھی کچھ ہی دیر میں کریں گے اور میرے حال سے بچے سوڑے بور نوجہیں ہم آپ سے بزید بات کرتے رہے گے یہ پروگرام کا بھی کافی حصہ پڑھا ہے اس میں آپ سے مزید گفتگو کریں گے تو بچوں کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں ہم بھی ہم کچھ بچوں سے ریڈلز بھی کریں گے اسے پہلے میں آپ سے کچھ ریڈلز کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ آپ جسا کی ویسے سونس فاندرشن کو بہت اچھے ایسا انداز میں چلا رہے ہیں اور جسا کی دیکھتے ہیں آپ کے آج عید کے دن آپ کا آئی کو لیول کتنا چل رہے ہیں اس کو ہم آپ کو عزماتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ہم ایک ریڈل کر لیتے ہیں سوال ہے خود کبھی وہ کچھ نہ کھائے لیکن آپ کو ہوگ کھلائے کیس کرنا آپ نے بڑی جلدی جلدی کرنے ہیں خود کبھی وہ کچھ نہ کھائے لیکن آپ کو ہوگ کھلائے اس معاملے میں نور زرہ تیز ہے میرا حیال ہے میری ہلپ کرے گی اگر کوئی آڈینس سے بھی جواب دینا چاہتا ہے تو ادھر سے بھی آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں خود کبھی نہ کچھ نہ کبھی وہ کچھ نہ کھائے لیکن آپ کو ہوگ کھلائے کیف میرا حیالے بتائیں ہمائی پیسہ نہیں پیسہ ہے پیسہ ہوت کچھ نہیں کھاتا لیکن ہمیں بس یہ بھی بیسے ہو سکتا ہے ماں جی نہیں یہ تو تھوڑا سا ایموشنل آنسر ہے لیکن میرے پاس آنسر ہے وہ ہے سپون چمبر جسے ہم کھانا کھاتے ہیں ہوت وہ کچھ بھی نہیں کھاتا لیکن ہمیں کھلاتا اپنے زیرے تو اس کا یہ جواب تھا اس کا ہے یا جائے تو ہاتھ بھی hiç کھاتی ہے ہاتھ نہیں کھاتا ہاتھ سکتے ہیں تو ہاتھ بھی کہتے ہیں تمہیں نہیں اگلا سوال ہے کھائے لوحہ ڈاگ گائے ہردم موت کے راگ کھائے لوحہ ڈاگ گائے ہردم موت کے راگ کھائے لوحہ ڈاگ موٹ جلدی سے باتائیں ہمارے پر بھائی سکتے ہیں مجھے ترکیز سکتے ہیں ہفیز توپ کیا چیز توپ لیکن توپ بھی جو سکتے ہیں لہذا وہ لہا کھا ہے خلاب کریں مجھے نہیں یہ بچے میری ہلپ کر رہے ہیں یہ بچے میرے ساتھ ہیں اگلا میرا پیسٹن ہے ایک elektrik ٹرین مغرب سے مشتر کی طرف جا رہی ہے بتائیں اس کا دھوان کس طرف جا رہا ہے ایک elektrik ٹرین ایک elektrik ٹرین کا دھوان نہیں ہوتا سوا بالکل درست ہے مرپور تالیا صحیح اگلا سوال ہے یہ پہلے ہو چکا ہے سوال پچھلے سال بھی تھا ہاتھ پہ ڈنڈا نہ تلوار ننہ سا ایک چوکی دار ہاتھ پہ ڈنڈا نہ تلوار یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے بچوں بتائیں تالہ تالہ جی پھلکل صحیح جواب تالیاں نہیں چاہیئے جی اس کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہی اور دیکھتے رہی ہمارا کیونکہ یہ عید ہماری ہے ہماری ہے